موسیقی قسط یوجنوں کے پہلے پارٹ میں ہم نے وہ سمسیان لین تھی جن میں دیہ دھن کی آدائیگی ماسک قسطوں میں کی گئی تھی اور ان قسطوں کی سنخیہ ادھک سے ادھک بارہ تھی اور ان قسطوں میں ہم نے بیاج صدھارن بیاج کی در سے نکالا تھا پر انتو صدیف تو ایسا ہوتا نہیں انیہ کے سمسیہ ایسی ہیں جن میں کہ ہم صدھارن بیاج نہ لے کے چکر ویدی بیاج پریوک کرتے ہیں یہ کون سی سمسیہیں ہیں پہلی سمسیہ آتی ہے قرائے قرائے یوجنا ارثات ہائر پرچیز سکیم جس میں کہ آپ نے کئی دفعہ بسوں پر یا کاروں پر لکھا دیکھا ہوگا ہے ایچ پی ایچ پی ہائر پرچیز یعنی قرائے یوجنا کے لیے ہی لکھا جاتا ہے یا پھر کچھ لوگ بینک سے یا کسی انیہ ویتیہ سنسطہ سے رین لیتے ہیں اور اس کو ہی ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو ایک دوسری طرح کی قسط یوجنا ہے رین بھوکتان کی یوجنا ان دونوں ہی یوجناوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قسطیں ہیں وہ ماسک نہ ہو کر تری ماسک چھ ماسک یا اردوارشک یا پھر وارشک ہوتی ہیں اور ان میں جو ویاج لیا جاتا ہے وہ چکر ویدی ویاج ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم لیتے ہیں کچھ ودھارنے تاکہ آپ اس سنکریہ کو بھی پوری طرح سے سمجھ سکیں ہم پہلی سمجھ سے لیتے ہیں ایک ویقتی کسی ویت کمپنی سے آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ روپے ادھار لیتا ہے اور اسے دو سمان وارشک قسطوں میں لوٹانا ہے یدی بیاج کی در بارہ دشملہ پانچ پرتیشت وارشک ہو اور بیاج کا سنیوجن بھی وارشک ہو تو قسط کی راشی گیاد کیجئے آئیے اس سمجھ سیاہ کو حل کر کے ہم آپ کو سمجھائیں کہ اس تھیتی میں ہم کس طرح چکر ویدی ویاج کا پریوک کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ ہمیں دیا کیا ہوا ہے اس سمسیہ میں ہمیں دیا ہے ادھار لی گئی راشی برابر آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ روپے اور ہمیں بتایا ہے کہ بیاج کی در ہے بارہ دشملہ پانچ پرتیشت ہم نے نکالنی ہے کہ قسط کیا بنے گی ہم ہمیشہ جب بھی قسط نکالنی ہو یا کوئی بھی سنکھیا کا مان نکالنا ہو اس کو ہم مان لیتے ہیں یہاں ہم نے مانا کہ پرتیش قسط ہے ایکش روپے اور پہلی قسط کا ورطمان مولیم مان لیا پی ایک اور دوسری قسط کا ورطمان مولیم مان لیا پی دو اب یہ پی ایک اور پی دو کو ٹھیک سے سمجھ لیجی آپ ہم نے ادا کرنے ہیں آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ روپے بیاج سمیت بیاج کی دردی ہے ہم نے قسط مان لی ایکش یہ قسط پہلی قسط ہے پھر دوسری قسط بھی ایکس ہی ہے تو ہم نے کہا کہ اگر ہم آج ہی یہ سارا پیسہ لٹانا چاہیں تو آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ ہے تو ہم نے مان لیا کہ ورطمان اس آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ میں سے ایک حصہ پی ایک مان لیا اور دوسرا حصہ مان لیا پی دو یہ پی ایک پہلی قسط کے لیے مولدھن بن جائے گا ورطمان مول بن جائے گا اور یہ دوسری قسط کے لیے ورطمان مولے یا پھر مولدھن بن جائے گا اور اس پی ایک پی دو اور ایکس اور اس کے ساتھ ساتھ ویاج کی در کو پریوک کر کے ہم یہ نکالیں گے کہ ایکس کا مان کیا ہے لیکن یہ نکالنے کے لیے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم چکر ویدھی ویاج جب پریکلن کرتے ہیں تو اس کے لیے کون سا سوطھ پریوک کرتے ہیں یاد ہیں آپ کو کہ چکر ویدھی ویاج میں مشدھن برابر ہوتا ہے مولدھن گناہ ایک چمہ آر بٹے ایک سو آر یہ ہے ویاج کی در بٹے سو اس کی گھات سمیں کتنے سمیں کے آنچ ہے یادی دو ورشوں تو یہ سمیں کی جگہ لکھیں گے ہم دو دو چھمائیاں ہوں تو دو لکھیں گے اور ویاج کی در پھر چھمائی لینی پڑتی ہے یہ بات ہم اگلی سمسیہ میں اور اچھی طرح آپ کو سمجھائیں گے ہم لاٹتے ہیں اسی سمسیہ پر واپس کہ ہم نے مانا ایکس پہلی کشت ہے پی ایک اس کا پہلی کشت کا مولدھن مانا تو یہ مشردھن ہوا برابر مولدھن گناہ ایک جمع آر آر کی جگہ آ گیا بارہ دشمنل اف پانچ بٹے سو اس کی گھات ایک کیونکہ یہ پہلی کشت ہے اور سمیں ہو گیا ایک ایک آئی اسے جیدی ہاں سنگشپت کریں تو آ جائے گا ایکس برابر پی ایک گناہ بارہ دشمنل پانچ بٹے سو بن گیا ایک بٹا آٹھ اس کی گھات ایک اس کا ارث یہ ہوا کہ ایکس برابر آ گیا پی ایک گناہ نو بٹے آٹھ اس کی گھات ایک تو پی ایک اور ایکس میں تو ہم نے سمبند نکال لیا لیکن قسطیں ہیں دو تو دوسری قسط کے لیے بھی اسی طرح کا ہم سمبند نکالتے ہیں ہم نے پھر لکھا ایکس برابر پی دو گناہ ایک جمع بارہ دشمنل پانچ بٹے ایک سو اس کی گھات لی دو کیونکہ سمیں کی ایک آئی اب ہو گئی دو یہ دوسری قسط ہونے کی وجہ سے اب اس کو اگر ہم سنگشپ کریں تو ہمیں ملا ایکس برابر پی دو گناہ ایک جمع ایک بٹا آٹھ ہم نے پہلے بتایا تھا بارہ دشمنل پانچ بٹے ایک سو اس کو اگر ہم سنگشپ کریں تو یہ آ جائے گا ایک بٹا آٹھ اس کی گھات ہو گئی دو اور ایکس برابر آ گیا پی دو گناہ نو بٹے آٹھ کی گھات دو اور یہاں سے ہمیں مل گیا پی دو برابر ایکس گناہ آٹھ بٹے نو کی گھات دو یہ ایکس تھا تو پی دو کیا آیا اگر ہم اس سنگشپ سے دونوں طرف بھاگ کریں تو یہ بن جائے گا پی دو برابر ایکس گناہ آٹھ بٹے نو یہ نو بٹا آٹھ آٹھ بٹے نو بن جائے گا اس طرح ہم نے پی ایک بھی نکال لیا پی دو بھی نکال لیا پی ایک اور پی دو یہ دونوں ہیں اس مان کے برابر جو ہم نے نکال لیا اور پی ایک پی دو ہم نے مانے تھے جو ہم کسٹ دے رہے ہیں اس کا ورطمان مول ہے ورطمان مول ہے کل ہے آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ تو پی ایک اور پی دو کو جوڑ دیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکس گناہ آٹھ بٹے نو یوگ آٹھ بٹے نو کی گھات دو سنگشپ کریں تو یہاں سے ایکس گناہ آٹھ بٹے نو یہ سارے کی گناہ ہے اسے آٹھ بٹے نو ہم نے اس میں سانچہ لے لیا تو ایک جمع آٹھ بٹے نو تو پی ایک جمع پی دو آ گیا ہمارے پاس ایکس گناہ آٹھ بٹے نو گناہ ایک جمع آٹھ بٹے نو یادی اس کو سنگشپ کریں تو یہ بن جائے گا نو اور آٹھ سترہ بٹے نو تو اس کو اب ہم لکھ دیتے ہیں سنگشپ کر کے یہ ہو گیا آٹھ ہزار ایک سو ساٹھ پر آور ایکس گناہ آٹھ بٹے نو گناہ سترہ بٹے نو آگے سنگشپ کریں تو ایکس کا معنی آ جائے گا چار ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے یہ آیا ایکس کا معنی ایکس کیا معنی تھا ہم نے ایکس ہم نے معنی تھا ایک قسط کی راشی تو اس طرح ہم نے قسط کی راشی نکال لی ہم نے شروع کیا کہ پرطیق قسط کو لیا مشردھن پھر پرطیق قسط کا مولدھن گیاد کیا قسطوں کے ورطمان یا مولدھن کا یوک ہم نے برابر کل دیر آشی یا جو رن لیا ہو اس کے برابر کر دیا جب قسط نکالنی ہو تو قسط کو ایکس مان لیتے ہیں پرطیق قسط کا مولدھن ہم مان لیتے ہیں پی ایک پی دو پی تین جتنی بھی قسطیں ہو قسطوں کے ورطمان مول حرثات جتنی بھی قسطیں ہم نے مان ہی پی ایک پی دو پی تین ان سب کا یا برابر آ جائے گا کل دیر آشی کے برابر واسطم میں اتنی سی قریہ ہے جس سے کہ ہم یہ ساری سمسیوں کا حل کر سکتے ہیں ایک اور سمسیہ لے کے کہ کیسے اس سیدھے سے طریقے کو ہم دوبارہ پریوک کر سکتے ہیں ہم لیتے ہیں کہ ایک کار چار لاکھ دو ہزار دو سو روپے نگت مولے اتوہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تدکال نگت بھگتان تتہ تین سمان چھ ماہی قسطوں پر اپلبد ہے پرتیہ قسط کی راشق یاد کیجئے یدیویاج کی در دس پرتیشت وارشک ہو جو ارد وارشک سنیوجت ہوتا ہے اس کا حل شروع کرنے سے پہلے یہاں پر دو چیزیں بلکل صاف صاف سمجھ لیجئے آپ چار لاکھ دو ہزار دو سو تو کل مولے یہ دھن ہم دے دیں گے جو شیش بچے گا اس کی قسطیں بنیں گی دوسری بات بھگتان چھ ماہی قسطوں میں ہو رہا ہے ارد وارشک قسطوں میں ہو رہا ہے اور ہمیں بیاج دیا ہوئے دس پرتیشت وارشک اور جو بیاج کا سنیوجن ہے وہ بھی ارد وارشک ہو رہا ہے ارثات ہمیں اس دس پرتیشت وارشک در کو پہلے چھ ماہی میں بدلنا ہوگا ہم لیتے ہیں پہلے کہ کار کا نگت مولے چار لاکھ دو ہزار دو سو روپے اس میں سے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تدکال نگت دے دیئے شیش بچ گیا ان دونوں کو گھٹانے سے دو لاکھ باونہ ہزار دو سو اور قسطوں کی سنکھیا ہے تین بیاج نردس پرتیشت وارشک ہم نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ چھ ماہی کشتیں ہیں اس لیے وارشک در کو ہمیں ارد وارشک در میں بدلنا ہوگا ارد وارشک در دس کی ہوئی پانچ پرتیشت یہ سب سے پہلی بات ہے یدی یہاں پر قسطیں تریماسک ہوتی تو اس کا ایک چھتائی لیتے ہم یدی وارشک قسطیں ہوتی پھر اس کو نہیں بدلنا اب چلیے ہم یہ دیکھیں کہ کیسے قسطیں نکالی جا سکتی ہیں ہم نے مان لیا کہ پرتیشت ہے ایکش روپے اور مان لیا پہلی قسط کا مولدھن ہے پی ایک دوسری کا پی دو اور تیسری کا پی تین یہ تینوں مان لیاں ہم نے مولدھن ایکس کیا ہوا پرتیشت میں جو ہم نے ایکش روپے دینے ہیں وہ پی ایک پی دو پی تین تینوں کے اوپر الگ الگ مشردھن بنے گا تو چلیے ہم مشردھن اور مولدھن میں جو آپس میں سنبند ہے اس کو لکھتے پہلی قسط کے لیے ایکس برابر ہے پی ایک گناہ ایک جمع پانچ پٹے سو پھر دو رادوں میں آپ کو وارشک در تھی دس چھ ماہی قسطیں ہیں اس لیے ہم نے اس کو آدھا کر دیا پہلی قسط کے لیے سمیں کی ایکائی ایک یہ ایک ہمیشہ ورش نہیں ہوتے یہ جو گھات لی جاتی ہے یہ ایکائی ہوتی ہے اگر پہلی تری ماہی ہے تو تری ماہی میں تری ماہی کی پہلی دوسری تری ماہی تیسری تری ماہی ہے اسی طرح چلتا جائے گا اور یہاں پر چھ ماہی ہیں اس لیے یہ ایک چھ ماہی یہ دو چھ ماہی یہ تین چھ ماہی تو یہ ایکس اور پی ایک پی دو اور پی تین کا سنبند ہم نے لکھتی ہے یدی اس کو ہم سنگشپ کریں تو آ جاتا ہے ایکس برابر پی ایک گناہ اکیس بٹا بیس اس کی گھات ایک ہے اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں اس کی ایکس برابر پی دو گناہ اکیس بٹا بیس گھات دو پی تین اکیس بٹا بیس کی گھات تین یہاں سے پی ایک آ جائے گا بیس بٹے اکیس ایکس یہ ایکس ہے پی ایک اکیس بٹا بیس تو پی ایک آ جائے گا ایکس گناہ بیس بٹے اکیس یہاں سے پی دو آ جائے گا ایکس گناہ بیس بٹے اکیس کی گھات دو اور اسی طرح یہ پی تین تو ہمیں تینوں قسطوں کا مان ایکس کے مان کے کسی گنن پھل کے روپ میں یا یوگ پھل کے روپ میں مل گیا اب پی ایک پی دو اور پی تین تینوں کو یوگ کر دیں تو ہمیں یوگ پھل ملے گا ایکس گناہ بیس بٹے اکیس گناہ ایک جمع بیس بٹا اکیس جمع بیس بٹا اکیس کی گھات دو یہ بیس بٹا اکیس ہم نے تینوں میں سے سانجھا باہر لے لیا اب اس سنکھیاں کو اگر ہم سنکھ شفت کریں تو یہ لگھتم لے کے یہ بن گیا ایک ہزار دو سو اکسٹھ بٹے چار سو اکتالیس تو ایکس کا مان آ گیا بانوے ہزار چھ سو دس ہم نے نکال دیا یہاں سے کہ قسط کیا بنے گی چلیئے ایک اور سمسیہ لیتے ہیں جس سے کہ ہم اس بات کو آپ کو ایک دوسری ستیتی میں سمجھاتے ہیں وہ سمسیہ یہ ہے کہ ایک ویقتی چکر ویدی ویاج پر کچھ رن لیتا ہے اور اسے تین سمان وارشک قسطوں میں لوٹا دیتا ہے یدی بیاج کی در پندرہ پرتیشت وارشک تتھا وارشک قسط چار لاکھ چھاسی ہزار چھ سو اسی روپے کی ہو تو رن کی راشی گیاد کیجئے اب بدل گئی نا سمسیہ یہ پہلے ہمیں یہ پتا تھا کہ دھن کتنا لیا گیا ہے کس دھن کو ہم نے لوٹانا ہے یہاں پر ہم سے پوچھا گیا ہے کہ رن کی راشی کیا ہے لیکن ہمارے پریکلن میں کوئی انتر نہیں آئے گا ہم اسی طرح جیسے ہم نے آپ کو بتایا طریقہ اسی طرح چلیں گے قسط کی راشی پہلے ہم نے لکھ لی یہ ہے چار لاکھ چھاسی ہزار چھ سو اسی قسطوں کی سنکھیا بھی بتائی ہوئی ہے ہمیں وہ تین لکھ دی وارشک در پندرہ پرتیشت اب ہم نے یہ کہا کہ مان لو کہ پرتیق قسط کا ورطمان مولے کرمشہ پی ایک پی دو پی تین ہے یہ ہم نے مان لیا تینوں قسطوں کا ورطمان مولے پھر یاد ہے ہم نے اس کے بعد کیا کیا تھا ہم نے مشردھن کو ارثات قسط کو برابر کیا پی ایک گناہ ایک جمع آر بٹے سو اس کی گھات میں کی ایک آئی سے بلکل وہی کریا ہم دوبارہ پھر کرتے ہیں کہ پہلی قسط کے لیے ہمیں ملے گا چار لاکھ چھاسی ہزار چھ سو ایسی برابر پی ایک گناہ ایک جمع یہ پندرہ ہے بیاج کی در بٹے ایک سو گھات ایک اور یہاں سے اسی طرح دوسری قسط کے لیے ہم لکھ دیں گے اس کو پی دو ایک جمع پندرہ بٹے ایک سو گھات دو سنکشپت اس کو کریں تو ہمارے پاس یہ تینوں قسطوں کے لیے قسط حرے کی چار لاکھ چھاسی ہزار چھ سو ایسی ہے برابر آئی پی ایک گناہ تیس بٹہ بیس کی گھات ایک اور دوسری قسط آئی پی دو گناہ تیس بٹہ بیس کی گھات دو اور تیسری قسط آئی پی تری گناہ تیس بٹہ بیس کی گھات تین اس کے بعد ہم نکالتے ہیں پی ایک کیا آیا پی دو کیا آیا پی تین کیا آیا یاد رہے پی ایک پی دو اور پی تین تینوں ورطمان مولے یعنی کہ ملدھن ہے تو ہم نے نکالا پی ایک برابر اٹھالیس چھاسٹھ اسی یعنی کہ چار لاکھ چھاسی ہزار چھ سو اسی گناہ بیس بٹہ تیس کی گھات ایک اس کو ہم سنکشفت کریں تو آ جاتا ہے چار لاکھ تیس ہزار دو سو دوسریوں کو سنکشفت کریں تو یہ آل آ جاتا ہے تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار تیسری کو لیں تو تین لاکھ بیس ہزار اب یہ پی ایک پی دو پی تین یہ تینوں آگئے ہیں ان کے ورطمان مولے ان ورطمان مولےوں کو یدی یوک کر دیں تو ہمیں مل جائے گی کل راشی گیارہ لاکھ گیارہ ہزار دو سو روپے جو کہ رن کے روپ میں لی گئی یہاں پر ہم نے آپ کو رن کے لیے لی گئی راشی کے سمبند میں بتایا کہ کیسے گیاد کرنا ہے دیکھا آپ نے کہ سمسیا کو حل کرنے کی ودھی وہی ہے جو کہ ہم نے پہلے دو سمسیاں میں لی تھی چلیے ایک اور ستیلیں اب ایک بھون نرماتہ کسی فلیٹ کو تیس لاکھ روپے نگت مولیہ اتوہ دس لاکھ اکتیس ہزار چھ سو روپے تتکال نگت بکتان تحت تین ترہ ماسک قسطوں پر بیچنے کی گھوشنا کرتا ہے جدی دس پرتیشت وارشق بیاج کا سن یوجن ترہ ماسک ہو تو جو قسط کی اعدائیگی ہے وہ ترہ ماسک ہے تو یاد ہے نا کہ ہمیں جو بیاج کی در ہے اس کو ایک چوتھائی کرنا پڑے گا تو چلیے آنگڑوں کو لکھیں ہمارے پاس ہے بیاج کی در دس پرتیشت وارشق اس کو بنائیں گے ہم ترہ ماسک ترہ ماسک کے لیے چار سے اس کو بھاگ کر دیا پھر وہی بات معنی پرتیشت کی راشی ایکس روپے اور پی ایک پی دو پی تین پرتیشت کی ورطمان مول ہے اس طرح اگر ہم ان کا پری کلن آگے کریں تو ہمیں کیا ملے گا ایکس کو لیکھیں ہم پی ایک پی دو اور پی دین سے سمبند اس کا لکھیں گے مشت دھن کی سوٹر کے انصار تو ہم نے لکھا ایکس برابر پی ایک گناہ ایک جماع دس پٹے چار سو گھات ایک ایکس برابر پی دو گناہ ایک جماع دس پٹے چار سو گھات دو اور ایکس برابر پی تری گناہ ایک جماع دس پٹے چار سو گھات تین اس کو یدی ہم سنگشپ کر دیں تو ایکس کے تین معن یہ مل جائیں گے ہمیں پی ایک گناہ اکتالیس بٹا چالیس پی دو اکتالیس بٹا چالیس کی گھات دو پی تری اکتالیس بٹے چالیس کی گھات تین یہ ہو گئے ایکس کے تینوں معن جب ہم پی ایک پی دو نکال پی ایک برابر آئے گا ایکس گناہ چالیس پٹ meget اکتالیس پی دو ایکس گناہ چالیس پٹہ اکتالیس کی گھات دو پی تین آئے گا ایکس گناہ چالیس پٹہ اکتالیس کی گھات تین پی ایک پی دو اور پی تین کو یوک کر دیں تو کل ورطمان مولے ہمیں مل جائے گا وہ ہے انیس لاکھ اٹسٹھ ہزار چار سو اور دہنی اور لکھی ہوئی سنکھیا کو اگر ہم سنکھ شفت کر دیں تو ہمیں ملتا ہے ایکس گناہ چالیس بٹے اکتالیس گناہ چار ہزار ناؤ سو اکیس بٹے ایک ہزار چھ سو اکاسی یہاں سے ایکس کمان کیسے نکل سکتا ہے بہت سیدھی بات ہے کہ ایکس برابر آئے گا انیس لاکھ اٹسٹھ ہزار چار سو گناہ اکتالیس گناہ ایک ہزار چھ سو اکاسی بھاگ ہوگا چالیس گناہ چار ہزار ناؤ سو اکیس کے اور ایکس کمان آگیا یہ تو مل گی ہمیں کسٹ کتنی کسٹیں دی ہم نے تین کسٹیں تو اس طرح کل کتنے دھن کی ادائیگی ہم نے کی ایک کسٹ کو تین سے گناہ کیا تو ہم نے ادائیگی کی بیس لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چھ سو تیس روپے کی دینا کتنا تھا دھن ہم نے انیس لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چار سو تو کل بیاج کتنا دیا گیا کل بیاج ان دونوں سنکھیاؤں کا انتر ارتھات کل بیاج جو ہم نے دیا وہ دیا نینانوے ہزار دو سو تیس روپے تو آپ نے دیکھا کہ آج بھون جب ہم کسی بھون کو لیتے ہیں کسٹوں میں یا کسی رن کی ادائیگی کرتے ہیں کسٹوں میں تو ایک ہی مول منتر ہم نے آپ کو سکھایا وہ مول منتر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسٹ کی راشی لیجئے ورطمان دھن جو کہ آپ پی ایک پی دو پی تین اتیادی مانتے ہیں کسٹوں کے حساب سے اس کو گنا کر دیجئے ایک جمع آر بٹے ایک سو اس کی گھات بنا دیجئے پی ایک کے لیے ایک پی دو کے لیے دو پی تین کے لیے تین یدی آپ کو بیاج کی در وارشک دی ہوئی ہے اور ادائیگی بھی وارشک ہے تب آر میں کوئی پریورتن نہیں کرتے یدی بیاج کی در وارشک ہے ادائیگی چھماہی ہے یعنی ارد وارشک ہے تو بیاج کی در آدھی کر دی جاتی ہے اور یدی بیاج پری کلیت کیا جائے تریماسک تو بیاج کی در کو ایک چھتائی کر کے اسی ایک سوتر سے سارے پریشن آپ بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں